علی امین گنڈاپور صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے کھل کے آپ اپوزیشن کرنی ہیں وفاق کی علی زہدی صاحب کی آج کل کافی تصویریں نظر آ رہی ہیں کبھی علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کبھی کسی اور شخصیت کے ساتھ تو کیا وہ واپس آ رہے ہیں حماد عزر صاحب بھی آپ ساتھ نے آ رہے ہیں آپ علیہ حمزہ ملک صاحبہ اور سنم جعوید کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا عمران خان صاحب کی آج توشہ خانہ کی کیس میں جناب زمانت ہوگی نا سکومی اسیمبلی میں سنی اتحاد کونسل کے جو عراقین ہیں ان کو آزاد ڈکلئر کر دیا گیا سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے علی امین گنڈاپور صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے کھل کے آپ اپوزیشن کرنی ہیں وفاق کی اس لیے کہ اگر ہم نے اپنی جماعت کو آگے لے کے چلنا ہے اپنی باتوں کو منوانا ہے تو ہمیں اپنا سٹانس سخت لینا پڑے گا علی امین گنڈاپور صاحب کی گزشتہ روز عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی اس ملاقات کے اندر مختلف باتیں ہوئیں اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ علی امین گنڈاپور ان کی حکومت وہاں پہ جہاں پہ جو آپریشنل چیزیں ہیں جہاں پہ وفاق سے تعاون کی ضرورت ہے جہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں تو چلتی رہیں گی لیکن موقف میں سختی آئے گی ادھر جو وہاں کی لیڈرشپ ہے خیبر پختونخواہ کی ان کے موقف میں سختی آئے گی اور بہت زیادہ وہ کھل کے بولیں گے اگر حکومتی شخصیات کھل کے نہ بھی بولیں لیکن پارلیمنٹ کے لیبل کے اوپر جو ان کی شخصیات ہیں وہ بہت زیادہ کھل کے بولیں گی اور عمران خان صاحب نے بھی واضح طور پر علی امین گنڈاپور صاحب کو کہا ہے کہ جناب آپ نے اس طرح چیزوں کو لے کے چلنا ہے ایک تو صوبے کی جو آبیسلی جو چیزیں ہیں جن کو لک آفٹر کرنا ہے عوام کا جو مفاد ہے اس کا تحفظ کرنا ہے ایڈا سیم ٹائم سیاست اس طرح کی کرنی ہے کہ حکومت ہیٹ گرمی محسوس کرے اور عید کے بعد اس کے اندر اور زیادہ تیزی آئے گی کھل کے شخصیات کے اوپر تنقید ہوگی حکومتی شخصیات کو ٹارگٹ کیا جائے گا ایک طرح سے ان کے اوپر جیسے آپ کہتے ہیں تنقید کے نشتر برسائے جائیں گے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور اپوزیشن کی سیاست کی جائے گی پنجاب کے اندر بھی اور اسی وجہ سے حماد عزر صاحب بھی اب سامنے آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آج ان کو وہاں سے افاستی زمانت ملی پشاور ہائی کورٹ سے اس کے اوپر کچھ لوگوں نے اتراز بھی کیا وہ ایک دانشور ہیں یا مختلف لوگ جو ہیں اس طرح کی ان کی کوئی ٹویٹس گرہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ وہ حیرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ اتنے زیادہ مقدمات میں حماد عزر صاحب کو زمانت کیسے مل گی میرے خیال میں حیرت کا اظہار تو اس چیز پر کرنا چاہیے کہ حماد عزر جو کچھ عرصہ پہلے تک ملک کا وزیر خزانہ تھا پورے ملک کا جو خزانہ تھا اس کے پاس تھا ملک کی حساس انفارمیشن اس کے پاس تھی اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس کے خلاف پچاس سے زیادہ مقدمات ہو گئے اس نے ایسا کیا کر دیا کوئیسٹن تو اس پہ کرنا چاہیے نا کہ کیا بجائے کہ ایک سابق وفاقی وزیر جو چند ماہ پہلے تک چند سال پہلے تک وفاقی وزیر تھا اچانک اس کو روپوش ہونا پڑا اور اس کے اوپر اتنے زیادہ مقدمات ہو کہ ایک کوئی وزیر نہیں ہے جو خیبر پختون خواہ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ پہلے وفاقی وزیر تھے ان پہ مقدمات ہیں دیگر بہت سارے لوگ ہیں ان پہ مقدمات ہیں تو کوئسٹن تو یہ کرنا چاہیے چاہے نون لیگ کی حکومت کے اندر کچھ ایسا ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر کچھ ایسا ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے اندر کچھ ایسا ہو کہ سیاسی لوگوں کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے اس کے اوپر حیرانی کا اظہار کرنا چاہیے باقی حفاظتی زمانت ان کو مل گئی ہے اب وہ آئیں گے اور دیکھیں گے معاملات اپنے سیٹ کریں گے پنجاب کے اندر وہ آتے ہیں یا نہیں آتے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس قسم کے حالات ہیں اس حفاظتی زمانت کے باوجود اماد عزر صاحب کا پنجاب کے اندر آپریٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا میاں اسلم اقبال صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ ابھی بھی روح پہنچ ہیں وہ عمران خان نے ان کو نامزد کیا ہے کہ میرا اپوزیشن لیڈر میاں اسلم اقبال ہے اور یہ پنجاب اسیمبلی میں کھڑا ہوگا پنجاب اسیمبلی میں آکے یہ تقریر کرے گا اور یہ پنجاب اسیمبلی میں حکومت کو بتائے گا کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں ان کے کارنامے ان کو گنوائے گا یہ خان صاحب نے واضح موقع رکھا ہے کہ میرا جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ میاں اسلم اقبال ہے اور جس دن بھی وہ اسیمبلی پہ آئے گا جس دن وہ حلف لے گا وہ سیٹ اس کو ملے گی لیکن وہ نہیں آ پا رہے ہیں ان کے لیے وہاں پہ مسائل ہیں اسی طرح آماد حضر صاحب کے لیے بھی وہاں پہ مسائل ہو سکتے ہیں دیگر جو ان کے لوگ ہیں جن کو زمانتیں ملتی ہیں پنجاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ آلیہ حمزہ ملک صاحبہ اور سنم جعوید کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ان کو میاں والی سے پولیس آئی اور وہ گرفتار کر کے لے گئی اور کہا گیا کہ جناب ان پر یہ الزام ہے ان پر وہ الزام ہے اب یہ وہ تو شخصیات ہیں جن کے اوپر لاہور میں نو مئی کے حوالے سے مقدمات ہیں کہ جی لاہور میں انہوں نے یہ یہ کیا وہ کیا تو میاں والی میں وہ کس طرح پہنچ گئی ادھر جا کے انہوں نے کیا 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 اس کے اوپر دانشوروں کو تھوڑی سی حیرانی کا احضار نہیں کرنا چاہیے اب جو نو مئی کو ہوا وہ بدقسمت واقعات ہیں ہمارے اداروں کو کوئی ٹارگٹ کرے ان پر حملہ کرے ہمارے ملک کے اندر کوئی ٹوڑ پھوڑ کرے اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملنے چاہیے جو بھی شخص اس میں ملابسہ قطع نظر وہ کون ہے لیکن جب آپ اس کے اوپر سیاست کرتے ہیں سیاسی مقدمات بناتے ہیں اور ایک شخص جو پہلے لاہور میں گرفتار ہے اسی کے اوپر مقدمہ آپ نے میاں والی میں بھی کیا ہے یہ جو خواتین ان کو زمانت ملتی ہے دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس سے وہ مقدمہ بھی کمزور ہوتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک سیاسی وکٹمائزیشن ہے اور وہاں پہ حکومت کس کی ہے مریم بی بی کی حکومت ہے ایک خاتون وزیراعلا کی حکومت اور خواتین کے ساتھ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ آلیہ حمزہ ملک اور سنم جعوید صاحبہ کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اچھا وہاں پہ انہوں نے ویسے جب اپنی گرفتاری کے حوالے سے آلیہ حمزہ ملک نے اور سنم جعوید نے میڈیا سے بھی بات کی میں تھوڑی سے آپ کو خبر پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ جو انصداد دہشتگردی کی عدالت ہے ان کے جج ارشد جعوید نے پولیس کی درخواست پر سمات کی جس میں پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں کا رہداری ریمانڈ مانگا جس پر جج نے سنم جعوید اور آلیہ حمزہ کا ایک روزہ رہداری ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں پولیس کے حوالے کر دیا سابق رکنے قومی اسیمبلی آلیہ حمزہ نے عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہیں امن و امان کی حالت جو ہے وہ انتہائی خراب ہے لیکن سٹار پلس کی وزیراعالہ اور ان کی پولیس پچھلے پانچ دنوں سے اب وہ ہماری گرفتاری کے لیے وہ کوشہ ہیں اور جیل کے باہر موجود ہیں کیونکہ ان کی زمانہ تو ہی بھی تھی یہ جو ہی باہر آئیں گے تو ہم ان کو گرفتار کرنے گے اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا اتنا اگر ڈر خوف ہے اور آپ کی پوری مشینری ہمیں فکس کرنے کے لیے لگی بھی ہے تو پھر آپ جو ہے میرے خیال میں یہ حکومت چھوڑ دیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آٹھ فروری کی اکثریت کو آپ اقلیت میں بدل چکے اب سینٹ کی سیٹوں پر بھی شبکون مارنے کی تیاری ہے تو یہ ساری باتیں وہ کر رہی ہیں کہ جناب سارا خوف لگتا ہے کہ آپ کا ہم سے ہے ہمارے اوپر توجہ ہے جو صوبے کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اس پہ آپ توجہ نہیں دے رہے عمران خان صاحب کی آج توشہ خانہ کے کیس میں جناب زمانت ہوگی نہ صرف عمران خان صاحب کی بچھرا بی بی کی بھی زمانت ہوگی گزشتہ روز جو ہوا کیس ہوا وہاں پہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اب اس میں بڑا انٹرسٹنگ ایک فیکٹ ہے توشہ خانہ توشہ خانہ چودہ سال قید انہوں نے دلوائی اور کہا کہ توشہ خانہ وہ توشہ خانہ یہ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ روز جب یہ سماعت ہو رہی تھی وہاں پہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر تو جسٹس میاں گل حسن اور انگزیم نے نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا کیا نیب سزا مہتلی پر کوئی موقف پیش کرنا چاہتا ہے تو نیب پروسیکیوٹر نے کہا فیصلے کا جائزہ لیا ہے یہ سزا مہتلی کا کیس ہے ہمیں سزا مہتلی پر کوئی اتراز نہیں ہمیں سزا مہتلی پر کوئی اتراز نہیں انہوں نے چودہ سال کی قید دلوائی اور کہا توشہ خانہ یہ توشہ خانہ وہ اب کہتے ہیں ہمیں سزا مہتلی پر کوئی اتراز نہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس ملک میں مزاق کیا ہو رہا ہے آپ کو تو اتراز ہونا چاہیے وہ جو نیب جس نے سارا مقدمہ بنایا پتہ نہیں کون کون سے گواہ پیش کیے یہاں پہ کس قسم کے بیانیے بنائے گئے وہ نیب اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر کہتی ہے کہ اگر یہ سزا مہتل ہو جاتی ہے تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اتنا بڑا آپ نے مجرم پکڑا تھا اتنا بڑا آپ نے سکینڈل پکڑا تھا تو آپ کو سزا کی مہتلی پر کوئی اتراز ہی نہیں اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب یہ کیس کس طریقے سے چل رہا ہے پر یقیناً اس میں بھی کوئی آئینی اور قانونی نکتہ ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی قسم کا جو ہے اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے اچھا کے پی اسیمبلی کے جو سپیکرز ہیں انہوں نے ریویو پٹیشن فائل کر دی ہے پشاور ہائی کورٹ نے جو حکم دیا تھا کہ لی جائے عوض لیا جائے کچھ مقصود نشستوں کے اوپر جو لوگ منتغب ہوئے ہیں ووٹ پڑا ہے امران خان کو لیکن نشستیں مل گئیں ہیں دیگر لوگوں کو تو اب ان کے عوض کا مسئلہ بناوا ہے یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ کے پی کے اندر اب آپ کو بہت زیادہ مضامت نظر آئے گی اور بڑے اوپر لیول کے اوپر نظر آئے گی یہ بھی ایک اسی کی کڑی ہے کہ اس کو اب وہ چیلنج کر رہے ہیں جتنی لیگل ریمیڈیز ہیں وہ ان کو استعمال کریں گے موقف میں بھی سختی آئے گی ان کے لیڈران جو پہلے ذرا دھیمی باتیں کرتے تھے ان کے موقف میں بھی آپ کو گرمی سردی تھوڑی تھوڑی نظر آئے گی اور خان صاحب نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جناب اب بالکل آپ نے مضامت کی سیاست کرنی ہے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اچھا قومی اسیمبلی میں سنی اطاعت کونسل کے جو عراقین ہیں ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا یہ دیکھیں نا یہاں پہ بحث ہوتی ہے کہ جناب یہ ایم ڈیبلیو ایم میں شامل ہو جاتے یہ فلانی جگہ پہ چلے جاتے یہ کر لیتے وہ کر لیتے تو ان کو نشستیں مل جانی تھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ نون لیگ میں بھی شامل ہو جاتے تو ان کو پھر بھی سیٹیں نہیں دینی تھی اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے افیڈیوٹ جمع کروائے انہوں نے کہا کہ ہمیں سنی اطاعت کونسل جو ہے اس کو جوائن کر لیا ہے اب یہ کہا گیا ہے کہ جناب ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ تو ان کا تو کسی بھی جماعت سے کوئی تعلق نہیں یہ آزاد ہیں اس کے اوپر صاحب زادہ حامد رضا صاحب نے بھی یہی جو خبر میں نے آپ سے شیئر کی ہے یہ اس کا سکرین شوٹ شیئر کیا ہے اور ایک بات لکھی بھی ہے صاحب زادہ حامد رضا صاحب وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان سے غداری نہ کرنے پر طاقتوروں کی طرف سے کیا گیا یہ فیصلہ میرے لیے اعزاز ہے ان عراقین کی حیثیت آزاد کرنے کا بنیادی مقصد اب ان عراقین کو ڈرا دھمکا کر ان کی وفاداری تبدیل کروانا ہے سنی اطاعت کونسل میں شمولیت کے بعد تمام عراقین کے لیے لازم تھا کہ وہ پارٹی کی پالیسی کے پابند رہتے اور فلور کروسنگ نہ کرتے لیکن اب اس فیصلے کے ذریعے فلور کروسنگ کی ایک طرح سے اجازت مل گیا انہوں نے لکھا بنیادی طور پہ اب وہ کسی طرف بھی ووٹ دے سکتے ہیں اس سے ہورس ٹریڈنگ ہوگی لوگوں کو خریدا جائے گا اور اسی قسم کی بات جو ہے آج حلیم عدل شیخ صاحب نے بھی میرے صد کی ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے سینٹ کے الیکشن کا وہاں پہ کر دیا ہے بائیک آٹ کر دیا ہے سندھ کے اندر انہوں نے کہا جی ہمارے اتنے بندے ہیں اب اس پہ ہمیں سینٹر تو کوئی ملنا نہیں ہے لیکن اگر ہمیں ان لوگوں کو ادھری رہنے دیتا تو بنیادی طور پہ یہ ایک طرح سے ایک مال تھا جو مارکٹ کے اندر پڑا ہوا تھا اور وہاں پہ ان کو آفریں ہونی تھی ان کو خریدنے کی کوشش ہونی تھی ان کو پیسے آفر کیے جارے ہیں یہ حالت ہے جناب ہماری سیاست کی اب ان کو بھی آزاد قرار دے دیا گیا ہے تو جب یہ آزاد ہوں گے تو پھر یہ اپنی آزادی کا استعمال کرتے ہوئے ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے لیکن ان میں سے جو بھی ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا وہ جو ہے سیاسی طور پہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا نقصان ہوگا نشان عبرت تو نہیں میں کہوں گا بڑا سخت ہو جاتا ہے لیکن جو کچھ ہوگا جس طریقے سے ہوتا ہے لوٹوں کے ساتھ وہ آپ کو بھی پتا ہے اس وقت عوام جس موڈ میں ہے آپ کسی بھی جماعت کو کسی بھی نظریہ کو دھوکہ دیں گے آپ نون لی کے ٹکٹ پہ جیتیں گے کسی اور کے ساتھ جا کے شامل ہو جائیں گے تو عوام اب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں علی مادل شیخ صاحب سے میں نے پوچھا کہ علی زیدی صاحب کی آج کل کافی تصویریں نظر آ رہی ہیں کبھی علی مین گنڈاپور صاحب کے ساتھ کبھی کسی اور شخصیت کے ساتھ تو کیا وہ واپس آ رہے ہیں علی زیدی صاحب سے کوئی بات ہو رہی ہے آپ سندھ کے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ہمیں بھی تو بتائیں تو علی مادل شیخ صاحب نے کہا کہ جناب یہ لوگ جو پتوں کی طرح جھڑ گئے تھے بنیادی طور پر ان کی وجہ سے جو ان لوگوں نے انہوں نے لفظ غداری استعمال کیا غداری کی اس کی وجہ سے آج عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں کیونکہ اداروں نے حکومت نے یہ تاثر لیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے ان کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں بس عمران خان کو بند کر دو یہ کر دو وہ کر دو وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن ان لوگوں نے کوئی پریشر پرداشت نہیں کیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پور پریشر تھا ہمارے بچوں کا معاملہ تھا یہ تھا وہ تھا انہوں نے کہا کیا یاسمین راشد کے بچے نہیں ہیں کیا سنم جعوید کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں جو آج دوبارہ کرتار ہوئی ہے کیا علیہ حمزہ ملک کے بچے نہیں ہیں عباد فاروق کا بیٹا نہیں تھا کیا وہ سلطانی گواہ بنا تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو علیم عادد شیخ صاحب نے کہیں اور انہوں نے کہا کہ ان کو واپس جماعت میں نہیں لینا چاہیے علی زیدی صاحب کے حوالے سے انہوں نے واضح موقع دیا کہ اس طرح کی جو شخصیات ہیں جو اس طریقے سے فوراں پریس کانفرنس کر کے جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کو جماعت میں واپس نہیں لینا چاہیے ہاں کچھ لوگ اگر مجبوری کے تحت گئے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی جن حالات سے وہ گزرے وہ ایک الگ بحث ہے ان کو واپس لیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حتمی فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ کون واپس آ سکتا ہے کون واپس نہیں آ سکتا اور علی مادرت شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ آج حالت یہ ہوگی ہے کہ یہ نشان عبرت بن گئے سارے یہ لوگ چھوڑ کے گئے تھے یہ سمجھتے تھے کہ جماعت ختم ہو گئی ہے لیکن آٹھ فروری کے بعد آپ ان کو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں وہی ہوں گی جو عوام کی خواہش ہوگی چیزیں اسی طرح آگے چلیں گی مستقبل عمران خان کا ہے حکومت میں تو اس نے آنا ہے حکومت اسی کی بنے گی عوام کے ریلے کے آگے آپ زیادہ دیر بند نہیں باندھ سکتے تو اس وجہ سے آپ یہ لوگ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور علی زیدی جیسا شخص کیمرہ اٹھا کے پھر رہا ہے کہیں فاتحہ خوانی کرنے جاتا ہے تو کٹک کر کے فوٹو کھینچ کے اس فوٹو کو ویرل کر دیتا ہے یہ علیم آدل شیخ صاحب کے الفاظیں میں کوئی میرے اپنے الفاظ نہیں میں ان کے الفاظ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو انہوں نے کافی اس کے اوپر تنقید کی اچھا ٹیرین وائٹ والا جو کیس ہے عمران خان صاحب کا آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر کو چل رہا تھا اس کی سماعت مکمل ہوگی تھی تین رکنی بہنچ تھا دو موزز جرد صاحبان نے فیصلہ لکھ دیا تھا فیصلہ محفوظ ہو گیا ان دونوں موزز جرد صاحبان نے اس مقدمے کو اڑا کے رکھ دیا تھا اس میں چیف جسٹس جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ہیں وہ بھی شامل تھے لیکن بعد میں وہ فیصلہ روک لیا گیا اور اب اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں جناب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب کوئی نیا بہنچ بن گیا بھائی اس کا تو وہ فیصلہ آ چکا ہے یہ خان صاحب کے وکیل لکھ رہے ہیں اور خان صاحب کے وکیل عبوظر سلمان نیازی صاحب نے بھی لکھا ہے نئی مہدر پنجوتہ صاحب نے بھی لکھا یہ سامنے آپ ٹویٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اور سینئر جو کورٹ ریپورٹر ہیں ساکر بشیر صاحب انہوں نے بھی ایک بڑی اہم چیز لکھی انہوں نے کہا کہ ٹیرین کیس میں ایک نیا رخ اسلامباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے ایک منٹ پہلے یہ سکرین شاٹ لیا گیا ہے یہ تیش ہدا ہے کہ جب بھی کوئی بینچ بنتا ہے تو کیس فکس ہوتا ہے وہ فوراں ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے لیکن ٹیرین کیس کی آخری اپ ڈیٹ تیس مارچ دوزار تئیس کی ہے اب ادھر ادھر سے خبر نکل رہی ہے کہ ایک سال سے نیا بینچ بنا ہوا ہے اور وہ کیس نہیں سن رہے اگر بینچ بنا ہوا ہے تو اس کو آج تک ویب سائٹ پر اپ ڈیٹ کیوں نہیں کیا گیا کیس فکس کرنے کی تاریخ کیوں موجود نہیں یہ بڑے امپورٹنٹ سوالات ہیں سینئر صحافی ہیں حسن عیوب صاحب انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ وہ ٹیرین وائٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ کیا تھا اس کیس کے حوالے سے ٹویٹ کی تھی تو اس کے اوپر یہ سارا ردے مل آ رہا ہے جو وکلہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کیس کا تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے مجورٹی ڈیسیجن آ چکا ہے آمیر فاروق صاحب نے فیصلہ روکا ہوا ہے تو اب نیا بینچ کیسے بن سکتا ہے اور سینئر صحافی جو کورٹ ریپورٹنگ کرتے ہیں جو ہائی کورٹ کو دیکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہائی کورٹ کے اندر تو کوئی ایسی چیز ہمیں ویب سائٹ کے اوپر نظر نہیں آئی ہم نے خود بھی جا کے دیکھا ہمیں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی اگر یہ معاملہ اپ ڈیٹ کا تھا یا کوئی نیا بینچ بن رہا تھا تو ایک سال سے وہ چیز سامنے کیوں نہیں آئی پر اینیوے دیکھتے ہیں اب یہ خبر آگے کس طرف جاتی ہے مزید اس کی کیا تفصیل سامنے آتی ہے بہت چلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت چلدی آپ سب دوستوں سے